بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ایک ویڈیو پورے سوشل میڈیا میں فیس بک یوٹیوب ٹویٹر پر آپ کہی پر بھی دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک نظر سے ضرور گزری ہوگی اگر نہیں گزری تو یہ ویڈیو آپ ایک بار ضرور دیکھیں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی اس میں کچھ لوگ ہے جو کہ پودو کو زمین سے اکھاڑ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس اوزار ہے لائک بیلچا وغیرہ جس سے پودو کی کاشکاری کی جاتی ہے یا ان کو وہاں سے اکھاڑا جاتا ہے تو وہ اوزار استعمال کیا جاتے ہیں وہ اوزار ایک پک اپ کڑی ہے غالباً یا ایک کیمپ بناوا ہے سرکاری اور ایک دو بندے یہاں پر جو کہ سرکاری وردی انہوں نے پہنی ہوئی ہے ان کے اوپر بھی وہ حملہ آور ہو رہے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں پودو کو اکھاڑ کر لے کے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کالا جھنڈا بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا ایک پاکستان کا جھنڈا بھی ہے اور کچھ مرد آباد کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں یہ واقعہ زلہ خیبر میں پیش آیا اب زلہ خیبر وہ والا زلہ خیبر جو کہ پہلے فاتا میں تھا خیبر ایجنسی کے نام سے مشہور تھا فوج نے وہاں پہ بہت سے آپریشنز کیے اس علاقے کو کریئر کیا اور عمران خان کی حکومت نے فاتا کو کے پی کے کے اندر زم کر دیا اور بقاعدہ اس کو زلے کا درجہ دیا تو آج ویسے بھی پورے ملک بھر میں پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس موقع کے اوپر یہ ایک افسوسناک قسم کا واقعہ پیش آیا جس میں عوام نے بہت زیادہ تنقید کی اب اس کو ہم مختلف اینگل سے دیکھیں گے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے ایک متنازہ زمین جو کہ کسی اور کی زمین تھی اس کے اوپر قبضہ کیا وہ زمین وہاں سے ہٹوائی اور وہاں پر کاشکاری کی وہاں پر پودے لگائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ زمین حکومت کی ہی تھی لیکن یہاں پر دو قبیلوں کی لڑائی چھنگ رہی ہے ایک قبیلے نے اجازت دے دی کہ ہاں جی یہاں پر جو ہے پلانٹیشن ہونی چاہیے شجرکاری ہونی چاہیے درخت لگنے چاہیے تاکہ اس سے ماحول کو اچھا بنایا جا سکے دوسرا جو سردار تھے دوسرے قبیلے کے انہوں نے کہہ جئے کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسرے قبیلے کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے لڑکے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو یہاں پر بھیجا اور انہوں نے اس طرح کی یہ حرکت جو آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی تیسری بھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ جناب یہ لوگ مولنا فضل الرحمن یعنی کہ جمعیت علماء اسلام سے اور این پی سے ان کا تعلق ہے اور یہ لوگ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ان کو ایک پروپیگنڈا بنا رہے ہیں اور اس طرح کی حرکت انہوں نے مولنا فضل الرحمن اور این پی کے جو اسفن یارولی ہے ان کے حکم پر یہ حرکت کی ڈپٹی کمیشنر زیلہ خیبر جن کا نام ہے اسلم وزیر وہ اس کے اوپر نوٹس لے چکے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ بھی اس کے اوپر نوٹس لے چکے ہیں اور اس معاملے کے اوپر اب دیکھا جائے گا کہ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ حکومتی عملہ بھی تھا ڈپٹی کمیشنر اسلم وزیر اس کے علاوہ ایمین اے اقبال افریدی اور ایم پی اے شفیق افریدی جن دونوں کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے ہے وہ دونوں بھی وہاں پر موجود تھے تو ان لوگوں کی موجودگی میں یہاں پر جو ہے پلانٹیشن کی گئی لائر سی بات ہے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں ملک کے بہتری کے لیے تو مخالف پارٹی جو ہوتی ہے سیاسی پارٹی اس کو یہ حضم نہیں ہو سکتا یہ ایک تسلسل ہے جو کہ ستر سالوں سے چل رہا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگ پودوں کو اس طرح اکھاڑ رہے ہیں اب یہ جو پودے لگائے تھے یہ ان کی قیمت پانچ سو سے پندرہ سو کے درمیان میں بتائی جاتی یہ کوئی عام پودے نہیں تھے اچھے خاصے مطلب یہ بلکل اکٹینیاں نہیں تھی بلکل باریک نہیں تھی کافی بڑے بڑے درخت ٹائپ کرتے ہیں چھوٹے درخت کہا جا سکتا ہے ان کو ان کو انہوں نے اکھاڑا کتنی محنت سے لگائے کس کیلئے لگائے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے پوری دنیا کے اندر جو ہے اب ٹمپریچر مزید بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کی اگر صورتحال دیکھتے ہیں ہم لاہور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سماغ آتی ہے تو تین تین دن لوگ گھروں میں ہوتے ہیں سانس نہیں لیا جاتا باہر پھر نہیں سکتے ان سب چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے عمران خان کی حکومت نے ٹین بلین ٹری سونامی جو ہے اس کا آغاز کیا ہوا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے دس بلین درخت لگانے ہیں وہاں پر اگانے ہیں تاکہ ماحول کو سازگار بنایا جا سکے جو علودگی پھیلی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اب یہ جو معاملہ ہوا ہے جس میں درخت اکھاڑے جا رہے ہیں اس کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی تائیو نہیں کیا جا سکا کہ یہ لوگ کون تھے کس کے حکم پر آئے البتہ میں آپ کو ایک چیز اور واضح کر دوں یہاں پر کہ اس معاملے میں اب کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی ایم ضرور حصہ لے گی یعنی کہ محسن داور اور علی وزیر اور اس کے علاوہ منظور پشتین وغیرہ اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ فوج پر ڈالے گی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس طرح پشتونوں کے حقوق کی بات کی جائے گی حالانکہ وہاں پر فودے لگانے والے بھی پشتون تھے وہاں کا ایم اے نے جو ہے وہ بھی پشتون ہے ایم پی اے بھی پشتون ہے ڈپٹی کمشنر بھی پشتون ہے وہ علاقہ بھی پشتونوں کا ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اب آنا ہے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے پی ٹی ایم کے پاس کچھ نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ انہوں نے فوج پر تنقید کرنی ہے اب یہ فوج پر تنقید کریں گے تو ان کے ساتھ ساتھ جو وہ لوگ ہیں جو ٹوٹر پر جن کے بڑے بڑے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور وہ صحافی بنے ہیں اسی وجہ سے کہ صرف وہ فوج پر تنقید کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کا ساتھ دیں گے اور ایک ماحول بنا دیا جائے گا ایسا کہ یہاں پر فوج نے خود قبضہ کیا ہوا ہے یا فوج نے زبردستی لوگوں کو یہاں سے بگایا یا یہ کہا جائے گا یہ پروپیگنڈا بنایا جائے گا کہ پشتونوں کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے پشتونوں کے حقوق کو مارا جا رہا ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے حالانکہ ابتدائی اطلاعات جو آئی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ دو قبیروں کے درمیان میں لڑائی چل رہی ہے یا پھر یہ ایک سیاسی لڑائی ہو سکتی ہے تو اگر یہ دونوں سیچویشن ہیں اس میں جو ذمہ داران ہیں ان کو جو ہے بالکل سامنے لانا ہوگا یہ کس نے کیا اس کو بالکل پکڑنا ہوگا باقی قانون جانے ان کا کام جانے بہرحال اگر یہ حرکت دیکھی جائے تو یہ غلط ہے سیادتی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کچھ چیزیں ملکی مفاد میں کی جاتی ہے تو اس کے اندر اگر آپ اس طرح کے حرکتیں کریں گے تو میرے خیال سے آپ سیاسی طور پر بھی ناکام ہو جائیں گے اور اگر آپ کا کوئی پروپیگنڈا ہے تو وہ بالکل ہی زیرو ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے جو فوج کے خلاف ہونے والا پروپیگنڈا ہے اس سے بھی بچنا ہے اس کے اوپر جو بھی ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے اب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے گورنمنٹ کیا ایکشن لیتی ہے ایکشن تو لے چکی ہے لیکن اب جو لوگ ہیں انہوں نے کیوں ایسا کیا کس کے کہنے پر کیا وہ سب کے سب اب سامنے آ جائیں گے جب تک یہ معاملہ پوری طرح کلیر نہیں ہوتا تو پلیز براہ مہربانی جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کے اداروں کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں جو پاکستان کی سالمیت کو خراب کرنے والے لوگ ہیں ان کے پروپیگنڈا سے بچیں اس سے بچنے کا یہی طریقہ کہ انتظار کریں جب تک یہ میرے خیال سے کہ آج ہی رات تک یہ معاملات آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے آپ ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے پھرحال میڈیا اس کو اتنا کوریج نہیں دے رہا لیکن امید ہے کہ شاید اب کوریج دے دے کیونکہ ایسے معاملات کو جو کہ ایسے منصوبے ہوتے اس کو میڈیا اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتا نہ عوام اس کو اتنا بس توجہ دیتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو پل نہیں بنا کے دے رہی حکومت کالج نہیں بنا کے دے رہی یونیورسٹی نہیں بنا کے دے رہی آپ کو درخت لگا کے دے رہی اس کا فائدہ اس حکومت کو ہو نہ ہو ہماری آنے والی نسلوں کو ضرور ہوگا تو ٹھیک ہے آپ کا سیاسی خلاف ہے آپ بالکل کر سکتے ہیں لیکن اس معاملے کے اندر آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں انتظار کریں جب اس کے اندر کوئی بھی ڈیولیپمنٹ ہوگی انشاءاللہ میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں پاکستان پائند آباد